محمد دینے کی جانب نہ کیسے کچوں میرا دین اور دنیا محمد دینے میں شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن جی ہاں کرنٹ لوکیشن اور لائیو اپ ڈیٹ بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا شہاب بھائی کل کہاں تھے کل رات کہاں رکے تھے اور کل رات نہیں رکے اس کے بعد نہ رکے تو پھر کہاں چلیں اور اب تک وہ کہاں پہنچے اور ابھی کہاں رکے ہوئے ہیں میرے دوست دوستہ پہلے چھوٹی سے گزاری سے اگر چینل پر پہلی با رہے ہو یار تو چین کو سبسکرائب ضرور کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ آنے والی اپ ڈیٹ شہاب بھائی کی لوکیشن آپ کو انشاءاللہ ملتی رہے گی باغہ بوٹر تک بھی ملے گی اور انشاءاللہ باغہ بوٹر کے بعد بھی ملے گی یہ رہا سبسکرائب کر دیں برابر میں بیل آئیکن کا بٹن دباتے تو تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی اور ایک بات یہ جو نمبر دیکھ رہے ہیں میرا نمبر نہیں ہے اور یہ نمبر سیاب بھائی کا بھی نہیں ہے یہ آئی ارویدی کمپنی کا نمبر ہے کسی بھائی کو ضرورت ہو تو اس نمبر میں پھون کریں برنا نہیں کریں ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اب دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ سیاب بھائی کل رکے ہوئے تھے مکو میں پرسوں سے دو دن مکو میں رکے ہیں سیاب بھائی اور مکو کہاں ہے زلہ فیروش پور میں پنجاب کے ٹھیک ہے پنجاب انڈیا میں انڈیا کے پنجاب میں ہے اور پنجاب جو ہے زلہ فیروش پور کے مکو گاؤں میں سیاب بھائی رکے ہوئے تھے دو دن سے کل رات وہاں سے وہ نکلے ہیں سیاب بھائی اب میں آپ کو بتا دوں کہ سیاب بھائی مکو سے نکلے بابا نے ابھی ابھی ہمیں ویڈیو کول پر بات کری تھی لیکن ویڈیو کول صاف نہیں تھی اس لیے میں بابا سے بولا آپ ویڈیو بنا کے بھیجو ایک ڈیول منٹ کی تو بابا نے ویڈیو بنائی اور میرے کو بھیج دی میں آپ کو دیکھا تھا ہوں انشاءاللہ تو چلیے مکو سے نکلے کل شام اور پچیس کلومیٹر چلے اور ترن تارن زلہ ترن تارن آنے والا آگئے تو زلہ ترن تارن سے پہلے ہی یہ بورٹ پر دیکھ سکتے ہیں جی ہاں یہ ہے سہرالی کلا سہرالی کلا میں سیاب بھائی رکے میں آپ کو تاریخ اور بتا دوں تاریخ کون سی ہے کل تھی انیس سپٹمبر اور آج ہے بیس سپٹمبر ٹھیک ہے تو کل انیس سپٹمبر کی شام کو سیاب بھائی مکو سے نکلے اور پچیس کلومیٹر چلنے کے بعد میں میرے عزیزوں میرے دوستوں وہ مکو سے نکلنے کے بعد میں سہرالی کلا میں رکے اور سہرالی کلا کے ویڈیو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو بابا نے مجھے بھی بنا کے بھیجی ہے سہرالی کلا سے بابا بولے کہ نکل بھی سکتے ہیں وہ یہاں سے ابھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تارن تارن جا کے آج رکھے آج بیس سپٹمبر میں اور سیہاب بھائی کو آج ایک سو گیارہ دن چلتے چلتے ہو گئے ہیں الحمدللہ ایک سو گیارہ دن سیہاب بھائی کو آج چلتے چلتے ہو گئے ہیں اور تقریباً چونتیس سو کلومیٹر کے آس پاس ان کا سفر ہونے والا ہے الحمدللہ اللہ سلامت رکھتے سیہاب بھائی کو آپ کو جو لوکیشن بتا رہا ہوں رائیڈ لوکیشن ہے کسی کی بھی فیک نیوز میں نہ آئے بہت سارے بھی کمنٹس آتی ہیں کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پاکستان سے پہنچ گئے ہوں گے نہیں بھائی پاکستان ابھی پہنچنے والے ہیں مہاتر پچاس کلومیٹر پاکستان ابھی بچا ہے پچاس کلومیٹر کے آس پاس ابھی فیک نیوز پر آپ دھیان نہ دے رائیڈ لوکیشن جو ہم بتاتے ہیں الحمدللہ یہی ہے کلام آج اتنا پیارا ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں کہ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اگر سلیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا دل کی کلیاں کھل جائے گی انشاءاللہ کلام پورا سن کے جانا بیچ میں اسکپ نہ کرنا ہم آپ کو کلام سنوں گا لوکیشن آپ نے جان لی ایک بار اور لوکیشن بتا دوں کہ شیاب بھائی مکو سے چلے پچیس کلومیٹر چلے ترن تارن سے دس کلومیٹر پہلے ہیں اب بتاؤں کہاں پر ہے سہرالی کلام بھائی ہیں صبح کے جو نو وجہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نو وجہ کے بعد دیکھ رہے ہیں بیس ستمبر کو سہرالی کلام ہے زلہ فیروزپور کے بعد میں پڑھا زلہ ترن تارن زلہ ترن تارن ہے فیروزپور بھی ہو سکتا ہے لیکن جو بابا نے ویڈیو دکھائی ہے بابا نے تو یہ بتایا کہ وہاں کے لوکل آدمی سے پوچھا کہ بھائی زلہ کونسا تو انہوں نے بتایا ترن تارن ہے چلیے بابا کی ویڈیو دیکھ لو اس کے بعد میں کلام سناتے ہیں فیلال ترن تارن سے دس کلومیٹر پہلے ہیں اور ہو سکتا کہ وہ ترن تارن کے طرف چل دیے ہو اور وہاں پہنچنے والے ہو انشاءاللہ اب جب آگے کے اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائے گی چینل پر بنے رہے فیلال پنجاب اسٹیٹ ہے زلہ ترن تارن اور سہرالی کلا گاؤں میں وہ رکھے تھے ٹھیک ہے یہ اپ ڈیٹ ہے بھائی آج کی اور ایک سو دس دن ان کو چل دو ہو گئے ہیں چوتیس سو کلومیٹر کے آس پاس ان کا سفر ہونے والا ہے باگا بوٹر جو ہے پاکستان کا بوٹر پچاس کلومیٹر کے آس پاس بچا ہے انشاءاللہ آپ ہمارے چینل پر جوڑے رہے ہیں آپ کو باگا بوٹر پر جب پہنچیں گے لائیب اپ ڈیٹ دکھائیں گے انشاءاللہ بلکل لائیب چلا کے دکھائیں گے سہر کا نام سر ترند تارند جیلا ترند تارند کے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام سرحالیکلہ 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 میں ہم رکے ہوئے ہیں اور سیاب بھائی رات بھر رکے ہوئے ان کی ٹیم یہاں پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی گاڑیاں سب یہی کھڑی ہوئے ہیں اور سیاب بھائی اسی روم میں مکان میں ٹھہرے ہوئے ہیں باقی کی جانکاری ہم باؤ جی سے لے رہے ہیں مکھو سے پچیس کلومیٹر کی دوری پر ہم ترند تارند میں جیلے کے سرحالیکلہ میں رکے ہوئے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں سیاب بھائی یہاں پہ نکلنے والے ہیں جس کی اپ ڈیٹ جانکاری ہم سلمان رجا آپشیل یوٹیوب چینل کو اس کے مادے ہم سے دے رہے ہیں اور ابھی ابھی خبر مل رہی ہے کہ سیاب بھائی اب جسٹ نکلنے والے ہیں سیاب بھائی ارے بابا کو ویڈیو بھی نہیں بنانے دی پیچھے سے بھائی آگر یہ کیا کر رہے کیا کر رہا ہے کچھ نہیں ان سے کچھ جانکاری لے رہا تھا سردارزی سے وہ جانکاری لے رہے تھا لیکن نہیں چلو بہرحال بابا نے تھوڑی بھائی بابا کے لیے دل سے دعا کریں جمال بابا ہیں سائیکل والے ان کی بہت جلدی ایک ویڈیو میں بنانے والا ہوں جو کئی پردھان منتری جی سے کچھ اپیل کریں گے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں میرے آقا کا روزہ مدینے میں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچھوں میرا دین اور دنیا مدینے میں میرا دین اور دنیا مدینے میں عرش آزم پہ جس کی بڑی شان ہے اور روزہ مصطفیٰ جس کی پہنے چان ہے جس کا ہمپلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہمپلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ایک ایسا محلہ مدینے میں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچھوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچھوں میرا دین اور دنیا مدینے میں میرا دین اور دنیا مدینے میں پھر مجھے موت کا کوئی خندرہ نہ ہو اور موت کیا زندگی کی بھی پرواں نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواں نہ ہو کاش سلکار ایک بار مجھ سے کہے کاش سلکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچھوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچھوں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے دوستو آپ نے کلام سنا آواز آساتھ نہیں دے رہی ہے کوئی بات نہیں ہے آواز تھوڑی سی متاثر ہے بیٹھی اسی چل رہی ہے کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ میں نے آپ کو سنایا میں نے آپ کو سنایا آپ نے سنا الحمدللہ میرے لئے دعا کریں یہ کلام اتنا پیارا ہے دل سے سننے جائے نا قسم سے آنسو نہیں رکھتے ہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں کیا بات ہے اللہ تعالیٰ اس در کی ہر مسلمان بھائی بہن کو حاضری نصیب فرمائے دعا کریں پیارے عزیزوں اپنے کلام سن لیا الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ابھی کلام کا آخری سیرتہ بابا کی کول آئی بابا نے بتایا کہ سلمان بھائی سیاب بھائی کا سفر چال ہو گیا ہے یعنی کل انیس ستمبر میں جو چلے تھے کل شام چلے تھے مخوصے اور پچیس کلومیٹر رات میں سفر تے کیا اور رات میں سفر تے کرنے کے بعد میں رکے سہرالی کلا میں اور سہرالی کلا سے ابھی آج بیس ستمبر میں وہاں سے نکل پڑے ہیں انشاءاللہ تعالی ابھی میں نے پیچھے بتایا تھا کہ نکلیں گے تو بتا دیں گے ابھی ابھی بابا کی کول آئی تو میں نے ویڈیو رکھ کے ان کی کول سنی پھر میں آپ کو اس کو جان کر دے رہا ہوں کہ وہ ترن تارن کی طرف چل پڑے ہیں الحمدللہ اب وہ ترن تارن میں رکیں گے یا ساگہ رکیں گے انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے زلہ ترن تارن پنجاب اسٹیٹ ہے ٹھیک ہے بھائی باگا بوٹر پچاس کلومیٹر کے آس پاس بچا ہے بس ٹھیک ہے بھائی تو ابھی آپ کو میں جو میں نے پیچھے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو وہ سفر کی ہے ان کی جو کہ وہ ابھی میں چل رہے ہیں جو ابھی انہوں نے سفر شروع کیا ہے یہ وہی ویڈیو جو میرے پیچھ آپ دیکھ رہے ہیں بابا نے میرے پاس کوئی ویڈیو کو بھیجا میں نے آپ کو دکھایا الحمدللہ چینل سے جلے رہے ہیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں سبسکرائب ضرور کرتے ہیں الحمدللہ بڑا دل سے شکریہ کہ میرے بھائی میری بہن ہیں کچھ میری ماں ہیں جو میری ماں کی عمر کی ہیں فون کرتے ہیں بیٹا تمہارا کلام بہت اچھا ہے تم رائیٹ لوکیسن بتاتے ہو تو ان کا دل سے شکریہ میری ماں کا میری بہنوں کا اور میرے بھائیوں کا جو میرے سنتے رہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا بہت سارے لوگ ہیں جو دعا دیتے ہیں شاہ بھائی کے لئے دعا کریں میرے لئے بھی دعا کریں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں تو بنے رہے چینل پہ انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں پھر ایک نئے کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کریں تو چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں